سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آمیر حاشمی سے یہ خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے ڈیمز فنڈ کے لیے دس ارب روپے اکٹھے کرنے پر قوم کی فراغ دلی کو سراحہ ہے صدر نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ مذاکرات کرنے اور جنوبی ایشہ میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے تیار ہے جرمنی نے پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے تنازیات مذاکرات کے ذریعے حل کریں پاکستان اور ترکمانستان نے دونوں ملکوں کے درمیان بجنی کی ترسیلی لائن بیچھانے کے معاملے کو حتمی شکل دینے کے لیے ورکنگ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے انقلابی شاعر حبیب جالب کی آج 26 برسی منائی جا رہی ہے امریکہ نے کہا ہے کہ حالیہ سربراہ اجلاس کے دوران اختلافات کے باوجود شمالی کوریا کی سفارتکاری ابھی بھی فال ہے اور کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے آخری مرحلے میں کل پشاور ظلمی کا مقابلہ کوئٹ آگل ایڈیٹرز سے ہوگا اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے ڈیمز فنڈ کے لیے دس ارب روپے اتیاء دینے پر پاکستان کے عوام کو سرہا ہے آج اپنے ایک ٹوئٹ میں انہوں نے اس مقصد کے لیے ملک کے عوام کے فراہتیلی کو خراجہ تحسین پیش کیا افاقی حکومت نے دیامیر بھاشا محمد ڈیم فنڈ 2018 دونوں ڈیمز کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے حکم پر قائم کیا تھا صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان تمام بہامی امور اور جنوبی ایشہ میں کشیب کی خاتمے کے لیے بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے وہ ترکمانستان کے وزیر خارجار راشد میردوف سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج ناباد میں ان سے ملاقات کی صدر نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ تمام دوست ممالک بھارت پر زور دیں کہ وہ قائم متحدہ کے سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشبیر کے پورا منحل کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے فریقین نے ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، بھارت گیس پائپ لائن منصوبے پر جلد عمل درامت پر اتفاق کیا وزیر اطلاعات فواد چودری نے کہا ہے کہ اگلی ہفتے سے افغانستان کی قابینہ کا اجلاس جمعرات کی بجائے منگل کو ہوگا آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ تبدیلی وزیر اعظم یمران خان کے منظوری کے بعد کی کہی ہے جرمنی نے پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیبی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے تنازیات مذاکرات کے ذریعہ حل کریں ان خیالات کا اظہار جرمنی کے وزیر خارجہ ہی کو ماسنی آئیشن آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ مشترے کا پریس کانفرنس لکھیا انہوں نے بھارتی پائلٹ کی فوری رہائی اور وزیر اعظم یمران خان کی جانب سے بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کو سراتے بے کہا کہ یہ اخدامات دونوں ملکوں کی ترمیان کشیدگی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے جرمنی کے وزیر خارجہ نے اندہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں اور افغانستان میں امن و استحکام کی بحالی کے کردار کو سہا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بات چیت کے ذریعہ مسئلہ کشمیر کا حل خطے میں امن و استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ جرمنی کے دو مشہور کمپنیوں نے پاکستان میں سروایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے انٹرمیڈیٹ رین یوکلیر فورس ٹریٹی سے مطالق سوال کے جواب میں وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور وہ ایٹمی ہتھیاروں کے ادم پھیلاو کا حامی ہے اس سے پہلے اچنا بار میں جرمنی کے وزیر خارجہ ہیکو ماس اور ان کے وفظ سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے اس موقف کا عیدہ کیا ہے کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے فریقین نے دو طرفہ تعلقات علاقہ سورتحال اور افغانستان میں امن کے لیے کوشش مطالق امور پر تبادلے خیال کیا وزیر خارجہ نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان نے بھارت کے جنگ جنون کے باوجود گرفتار کیے جانے والے بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کیا انہوں نے جرمن وفد کو علاقہ سورتحال اور پولواما واقعی کے تناظر میں رونما ہونے والے واقعات سے متعلق آگاہ کیا جرمنی کے وزیر خارجہ نے پاکستان اور بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے اپنے تنازیات حل کریں انہوں نے افغانستان میں امن کے بھالی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سرہا سیکرٹی خارجہ تحمینا جنجوہ نے دو ہمسایہ ملکوں کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کے کردار کو سرہا ہے وزید افصالات ہماری اسلام آباد کے نمائندے حیدر آباس کی اس رپورٹ دے آج اسلام آباد میں سینٹر فار گلوبل اینڈ سٹریٹیجک سٹیڈیز کے زیر احتمام شنگائی تعاون تنظیم مستقبل کے امکانات اور علاقائی روابط کے بارے میں عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فورن سیکرٹی نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو عزب تحمل اور ذمہ داری سے جواب دیا سیکرٹی خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اس دیرینہ تناظر کا مذاکرات کے ذریعے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ افغان عوام نے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے اور پاکستان ہمیشہ افغان امن اور مفاہمتی عمل میں سہولت فرام کرنے کے لیے تیار ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پاکستان اور ترکمانستان نے افغانستان کے راستے ترکمانستان سے پاکستان تک بجلی کی ترسیلی لائل بچانے کے معاملے کو حتمی شگل دینے کے لیے ورکنگ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ آج اسلام آدمے دونوں ملکوں کے ایک اجلاس میں کیا کیا پاکستانی وفد کی قیادت بجلی کے وزیر عمر یوب خان نے جبکہ ترکمانستان کے وفد کی قیادت وزیر خراجہ راشد مردوف اور وزیر طوانائی دووران راج پوف نے مشترکہ طور پر کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عمر یوب خان نے کہا کہ وست ایشائی ملکوں اور جنوب ایشائی ملکوں کے درمیان گریڈز کا رابطہ دوسرے ملکوں کو خصوصی طور پر چین پاکستان اقسادی رہداری کے ساتھ بھی راقب کرے گا ترکمانستان کے وزیر طوانائی نے کہا کہ ترکمانستان کے پاس ارزاں اور مساوقتی نرخوں پر اضافی بدلی دستیاب ہے جسے ترسیلی لائن کے ذریعے پاکستان کو برامت کیا جا سکتا ہے سری لنکا کے وزیراعظم رانیل وکرہ میں سنگھ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے دمیان کشیدگی بڑھنی نہیں چاہیے وہ سری لنکا میں پاکستان کے ہائی کمشنر شاہد احمد حشمس سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے کولمبو میں ان سے ملقات کی سری لنکا کے وزیراعظم نے کشیدگی کی خاتمے کے لیے وزیراعظم عمران خان کے کردار کو سراہا ہائی کمشنر نے کسی بھی بیرمی جہاریت کے خلاف علاقہ سالمیت کے تحفظ کے لیے پاکستان کے عظم قیادہ کیا اقتصادی تعاون تنظیم کے سیکرٹی جنرل ڈاکٹر حادی سلمان پور پاکستان کے چار روزہ دور پر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اسلام آباد میں اپنے قیام کے دوران وہ صدر ڈاکٹر عارف علوی وزیراعظم عمران خان اور وزیراعظم شاہ محمد خورشی سے ملاقات کریں گے اور اقتصادی تعاون تنظیم کے رکھ ملکوں میں مختلف شعبوں میں تعاون سے متعلق امور پر تبادلے خیال کریں گے لائنڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹر رہیم آوان نے کہا ہے کہ عدلیہ نے ذریعہ التوا مقدمات نمٹانے کے لیے بھرپور انداز میں کام کیا ہے آئچ سلام آباد میں صاحب اسوئے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ اس وقت سپریم کورٹ پر فوجداری مقدمات ذریعہ التوا نہیں ہیں سوالات کا جواب دیتے ہوئے لائنڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹر نے کہا کہ کیسوں کو جلد اجلد نمٹانے کے لیے ذریعہ کی سطح پر موڈل عدالت قائم کی جا رہی ہیں جو آئندہ ماہ کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں فعل ہو جائیں گے پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ صوبے کی دہی عبادی کی سہولت کے لیے نیا پاکستان منزل آسان کے تحر شہرہیں تعمیر کی جائیں گے آج لاہور میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکاری اور نیجی شراغداری کے تحر میاں والی سے چکوال تک دو رویہ شہرہ تعمیر کی جائیں گے انہوں نے کہا کہ اوکارہ کبیر والا اور خانوال کو بھی رابطہ سرکوں کے ذریعے موٹروے ایم فورس سے منسلک کیا جائے گا انقلابی شاعر حبیب جالب کی آج 26 مرسی مرائی جا رہی ہے وزیر تفصیل لیڈی پاکستان کے نمائندے سجاد پرویش سے حبیب جالب کا اصل نام حبیب احمد تھا وہ 24 مارچ سن 1928 کو اوشیارپور میں پیدا ہوئے تھے ان کے شہری مجموعوں میں برگ آوارہ، اہد ستم، ذکر بہت خون کا اس شہر خرابی میں، گوشے میں قفص کے اور چاروں جانب سناٹا شامل ہیں ان کی وفات کے بعد سن 1928 میں حکومت پاکستان نے انہیں نشان امتیاز کا عزاز عطا کیا تھا جو خود اس عزاز کے لیے باعث عزاز تھا پاکستان آج سے پہر سالی تین وجہ اپنے قوم پروگرام میں معروف شاعر حبیب جالبی کے برسی کے حوالے سے موسیقی کا پروگرام نشر کرے گا امریکہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان گزشتہ ماں ہونے والی سرباہ ملاقات کے دوران زیادہ اختلفات ہونے کے باوجود شمالی کوریا کی سفارتکاری ابھی بھی فعال ہے شمالی کوریا کے لیے امریکہ کے آلہ نمائندے سٹیفن ویگن نے کہا کہ ہم شمالی کوریا کی راکٹ تنظیم پر سرگرمی کے سخت نگرانی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ کے جانب سے آئیت پابندی ہے جن کا شمالی کوریا خاتمہ چاہتا ہے اس وقت تک برقرار رہیں گی جب تک شمالی کوریا ایٹمی ہتھیاروں کو تلف نہیں کر دیتا شام میں مسلح شد تصندوں نے سرکاری فوج کی چوکیوں پر حملہ کیا جس میں خود کچھ بمبار بھی استعمال کیے گئے حملے میں ایک فوجی ہلاک اور چار سخت بھی ہو گئے کراچی میں پاکستان سپرلیگ کے آخری مرحلے میں کل پشاور ظلمی کا مقابلہ کوئٹا گلیڈیٹرز سے ہو گا اسی کے ساتھ خبریں ختمی مزید خبر اور ترجیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو باکستان نیوز آفیچل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحصہ کیچے